اور اسی پر بات کریں گے مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر بہت موجود ہیں بہت شکریہ آپ نے جیو نیوز کو اپنا وقت دیا کہیے گا ایران نے دمشق میں ایرانی کانسل خانے پر حملے کا جواب دے دیا ہے اور امریکی صدر کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران پر جارہانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے آپ کا موقف چاہیں گے اس پر اسلام علیکم جی اور آپ کے ویوز کو بڑا اسلام علیکم میں بڑی یہ تاریخی بات ہوئی ہے جراس کو کہ ایران پہلا مسلمان ملک ہے پچاس سالوں میں انیس سو تیہتر کی اکتوبر جنگ کے بعد جنہوں نے حمد اور حوصلہ کیا کہ انہوں نے اسرائیلی جہاریت کا ایک جوابی کاروائی کی اور اسرائیل کے اندر جا کے دو سو ڈرون اور میزائل مارے اور میں سمیتا ہوں کہ اس سے کافی حیران کر دیا ہے انہوں نے اسرائیل کو بھی اور اسرائیل کے حامیوں کو بھی کہ ایران میں وہ قوت ہے وہ حمد ہے وہ صلاحیت ہے کہ وہ اسرائیل کے براہ راست جوابی کاروائی کر سکتا ہے تو اس حملے کہلیں یا جوابی کاروائی کے بعد جاریت کا جواب دیا اسرائیل کا اس کے بعد امریکہ اور ان کے جو حلیف ہیں وہ کافی خوف زدہ ہیں کہ یہ جنگ بڑھ نہ جائے اور ان کو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اگر اسرائیل نے اس کے کوشش کی ایران کے خلاف تو اس سے کوشش معاملات ان کے خلاف جائیں گے کیونکہ آگے غازہ کی جنگ بھی ہو رہی ہے امریکہ کی بھی یکرین کی جنگ بھی ہو رہی ہے اور عوامی راہ آما ایک طرف ہے تو جو آپ نے بھی فرمایا بائیڈن نے بن نیتن یاہو کو واضح کر دیا ہے کہ کافی ہو گیا ہے حساب برابر ہو گیا ہے آپ نے ایک حملہ کیا تھا ایران کے سبارت کانے پر دمشق اندر یعنی دو مسلم ممالک پر حملہ کیا تھا ایران نے اس کو اجواب دے دیا گو کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نقصان نہیں ہوا لیکن اصل بات ہے کہ انہوں نے ایران میں اسرائیل کے اندر حملہ کیا ہے اور دوسری ایک ٹیلی فون کال آئی ہوئی ہے جو اسرائیل کے وزیر دفاع کے ساتھ امریکی وزیر دفاع جنرل آستن نے کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہرگز حملہ جواب نہ دیں اور اگر آپ نے کوئی کاربائی کرنی ہے تو پہلے ہم سے نو سی لے لیں ہمیں بتا دیں تو میرے خلال میں اس صورتحال میں مجھے لگتا نہیں کہ اسرائیل کو بہت بڑی کاربائی کرے گا انڈیا ایران کے خلاف کچھ اور لیبل کی کاربائی ہو سکتی ہے کیونکہ ایران کے انٹرسٹ لبنان میں بھی ہیں یمن میں بھی ہیں عراق میں بھی ہیں شام میں بھی ہیں ادھر کچھ کر سکتے ہیں لیکن جس پیمانے پر اور جس تیزی کے ساتھ اور جس سکیل پر ایران نے جوابی کاربائی دیئے اسے اسرائیل اور اسرائیل کے جو مغربی حلیف ہیں وہ کافی حیران رہ گئے ہیں اور لیکن اس میں ایک باعث قوت بھی ہے اور ایک حمد و حصلہ ملا ہے مسلم امہ میں بھی اور خاص طور پر فلسطینی عوام کو بھی کہ کوئی تو مسلم ملک کھڑا ہے جو اسرائیل کے خلاف فوجی کا روائی کرنے کی حمد و حصلہیت رکھتا ہے مشاہد حسین صاحب جو بائیڈن نے تو نیتن یاہو کو صاف بتا دیا ہے کہ وہ ایران پر جا رہاں آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے کیا وقت کے ساتھ امریکہ کا یہ رد عمل بدل بھی سکتا ہے نہیں بدلے گا کیونکہ بائیڈن کو صاف بتا ہے کہ آگے ہی اسرائیل غلط کام کر رہا ہے فلسطین کے اندر مثل کشی کر رہا ہے بندے مار رہا ہے جنوسائیڈ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کو پتا ہے کہ سیاسی طور پر اسرائیل جو ہے وہ غازہ کی جنگ ہاتھ چکا ہے پوری رائے امریکہ کی بھی اب ان کے خلاف ایسیز فائد چاہتی ہے اور اس کے علاوہ بائیڈن کا یہ الیکشن جیئر ہے بائیڈن جو ہے ایک نئی جنگ مشرقی وسطہ میں افورڈ کر ہی نہیں سکتا نہ فوجی لحاظ سے نہ سیاسی لحاظ سے نہ سفارتی لحاظ سے کیونکہ اس ایشیو پر امریکہ تنہ ہے چین روس مسلم دنیا سب دنیا ایک طرف کھڑی ہوگی ازرائیل کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا اس قطعے میں یورپ اور متحدہ عرب امرات کا کیا رد عمل ایکسپیکٹڈ ہے اس پر میرے خیال میں یہ جتنے جو ممالک ہیں کئی لوگوں کی ذاتی تعلقات یا سفارتی تعلقات اسرائیل سے ضرور ہو سکتے ہیں کچھ مسلمان ممالک کے تو ہیں لیکن وہ پبلکلی اس اسرائیل کے ساتھ کوئی مسلمان ملک میرے خیال میں کھڑا نہیں ہوگا وہ ڈرے گا اس وقت لیکن ایک تو اپنی عوامی رایامہ سے اور دوسرا ایرانی رد عمل سے لیکن کچھ لوگوں کی ہمدردیاں مسلمان دنیا کی حکومتوں کی ہو سکتی ہیں عوام کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں فلسطین کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کی مخالفت میں مشاہد حسین سید صاحب اسرائیل کی طرف سے اب مزید کیا رد عمل سامنے آ سکتا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اب آگے سے زیادہ ریائکٹ نہیں کرے گا میرا خیال ہے کہ اسرائیل کو اپنے لوگوں کو لی ہے دیکھا نا یہ جنگ اب اسرائیل کے اندر ایک اور پجیدہ مسئلہ ہو گیا ہے نیتن یہو جو ایک وار کرمنل ہے جس کو سزا ہو رہی چاہیے جنگی جرائن کی اس کو پتا ہے کہ جس دن یہ فلسطین کی جنگ اور نسل کشی اس نے ختم کی اس کا اپنا تو سیاسی خاتمہ ہو چکا ہے تو وہ اپنے عوام کو برم رکھنے کے لیے میرے خیال میں کچھ کاروائی کی کوشش کرے گا لیکن اس کا سکیل بہت چھوٹا سا ہوگا صرف اپنے لوگوں کو دیکھنا آگے انہوں نے انلان کر دی ہے ازائل نے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا اس سے مطلب ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تسلیف دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان پر حملے ہوئے دو سو ڈرون بھی آئے دو سو میزائل بھی آئے لیکن حالانکہ ان کے کئی فوجیہڈوں پر نقصان کافی ہوا ہے لیکن وہ اپنے لوگوں کو تسلیف دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے فلسطین میں اور ایران کے اڈے بھی ہیں ایراک اور سیریا میں تو وہاں کچھ ایرانی تنصیبات کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے جیسے انہوں نے پہلے کی ایران کے جو سوارت کانہ تھا دمشق میں اس کو حملہ کیا لیکن میرا نہیں فعل کہ براہ راست ایران کی ریاست پر یا ایران کی سرزمین پر وہ حملہ کرے گا اور وہ ہر ملے کا سکیل اور چھوٹے لیول کا ہوگا تو اس سارے معاملے پر پاکستان کو اب کیا پالیسی اپنانی چاہیے اور اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے دیکھیں جی پاکستان نے وہی کیا جو ایران نے کیا ہے پاکستان نے دوزار انیس کو جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا بالاکورٹ پر اور اس میں حالانکہ ہمارا کوئی نفسان نہیں ہوا تھا بالاکورٹ میں لیکن انہوں نے ہماری سرزمین پار کی اور ہمارے ملک پر جہاریت کی تو ہم نے کیا کیا تھا ہم نے چوبیس گھنٹے میں آپریشن سویفٹ ریٹارٹ پاکستان کی مسلح فاجز لیڈ بائی پاکستان ائر فورس ہم نے مہتوڑ جواب دیا ان کے دو جہاز گرہے اور ان کا پایلٹ ابھی ان اندر پکڑا فوری طور پر کاروائی کی اور ایک پاکستان چلا کیا اور آپ کو یاد ہے جب ایران نے پاکستان کے خلاف کاروائی کی تھی جنوری میں ہم نے یہی کام کیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر کوئی کوئی بھی ہماری سرزمین پار کرے تو وہ غلط ہے تو ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ کو اور دوسرے لوگوں کو کہے یو این سکیروٹی کاؤنسل کو کہ یہ اسرائیل کی جہاریت کا خاتمہ ہونا چاہیے اصل جو جڑ ہے سارے مسئلے کی وہ فلسطین ہیں اس پر آئینہ غازہ کے اوپر پاکستان کو چاہیے ڈمانڈ کرے سیز فائر ایران کے ساتھ جگیتی کا اعلان کرے اور اس میں یہ بھی کہے کہ اب اور مزید جنگ نہیں ہونی چاہیے مشرقی بستہ میں اور ایران کو مغربی حلیف جو ہیں اسرائیل کو جو مغربی حلیف ہیں اسرائیل کے وہ رکے ہیں ایران نے دمشق میں ایرانی کاؤنسل خانے پر حملہ کر دیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے سابق سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے شکریہ آپ کا